بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد آج ہماری مجلس کا عنوان ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک ضرور پڑھنا سکھائیں آج کل جیسے کہ عام ہو رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تعلیم کی بہت فکر کرتے ہیں کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں اس کے لئے لیکن یہ صرف اسی لئے ہوتی ہے محنت اور فکر کہ دنیا بھی تعلیم حاصل کر لے فلان ڈگری میرا بیٹا حاصل کر لے اور فلان ڈگری بھی مل جائے حالانکہ یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیے اگر مکمل قرآن پاک حفظ کروا دیں تو لور انعلا لور ہے ورنہ چند صورتیں ضرور یاد کرا دیں یا کم از کم دیکھ کر پڑھنا ہی ضرور سکھائیں اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کا بیٹا بیرو نے ملک آلہ تعریم حاصل کرنے کے لئے گیا جب وہاں سے بڑی بڑی ڈگرییں لے کر وطن اپنے واپس آیا تو چند دن بعد اس کا کسی جگہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا بری طرح زخمی ہو گیا بس طرح مرک پر پہنچ گیا ڈاکٹر نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا اب یہ چند دن کا مہمان ہے تو اس نے اس نوجوان نے اپنے والد کو کہا کہ ذرا میری ڈگرییں فلاں فلاں جگہ گھر میں پڑی ہیں وہ سب اٹھا کر یہاں ہسپتال میں لے آئے جب والد وہ سب لے کر اس کے پاس ڈگرییں لے کر پہنچے تو یہ زور زور سے رونے لگا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ڈگرییں میرے کس کام کی ہیں اب کاش آپ مجھے قرآن پڑھاتے مجھے کم از کم سور فاتح پڑھنے آ جاتی یا پھر قرآن پاک کی تلاوت آج کرتا تو وہ میرے لئے نیکی کا باعث بنتی تو بہت شرمنگی کا مقام ہے کہ مسلمان دنیا میں آلت تعلیم بھی حاصل کر لے اور قرآن پاک نہ پڑھ سکے والد کی وفات کے بعد نماز جنازہ میں اولاد کو اگر سورہ فاتح ہی نہ آتی ہو یا قرآن پڑھنے ہی نہ آتا ہو تو پھر کون سی ایسی محبت سے اس حال سواب کرے گا جو ایک اولاد ہی مرنے کے بعد یاد رکھ سکتی ہے اور محبت سے اس حال سواب کر سکتی ہے اس کی بھی توفیق نہ ہوگی ایک ڈاکٹر کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ والد کی وفات کے بعد بہت رو رہا تھا بہت رو رہا تھا کسی نے اس کو سمجھایا سبر کرو سبر کرو کیوں اتنا روتے ہو تو کہنے لگا کہ آج رو رہا ہوں کہ والد نے مجھے قرآن پڑھایا ہوتا تو آج میں بھی والد کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھ لیتا اور ایک بھائی نے ایک بڑی عجیب بات کہی ایک کاری صاحب کے پاس ایک بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا کافی قرآن مجید پڑھ لیا بلکہ ختم کر لیا تھا تو وہ کہیں حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا تو کاری صاحب نے بھائی سے کہا بھائی دیکھو آج تم اس بات پر فخر کر سکتے ہو کہ الحمدللہ ہمارے بھائی نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا پورا کر لیا تھا یہ بڑی خوشی اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی دگری ہوتی تو تم اس پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ فلان دگری تو اس نے کر لی تھی الحمدللہ یہ اس پر الحمدللہ نہیں کہہ سکتے آپ بلکہ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے بہت ہی اس کی فکر کرنے چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دیں کیسے کیسے لوگ محنتیں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچہ جو کتابیں اٹھائی نہیں سکتا خود صحیح چل نہیں سکتا اس کو کنٹے پر اٹھائے ہوئے انگریزی سکولوں میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے والد صاحب رحمتلالے تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے یہ بچہ پھول ہوتا ہے لیکن ان شروع شروعی سے ان انگریزیوں میں ڈال کر اس کو پھول کو مسل دیتے ہیں یہ بلکل تو جب خالی برتن میں یہ انگریزی پڑ گئی قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہاں پہلے قرآن پاک پڑھا لیں پھر دوسری تعلیم بھی دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے سکھائیں انشاءاللہ اس کی فکر کرنے سے عمل کی توفیق ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دیں قرآن پاک کی عظمت بٹھیں اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ